support transmit ڈیویر اس پر قومنٹ اوہ اس پر نیت جن اپنے وی ایم ہوتا ہے سونگ ہوتا ہے اور دو کریکٹر ہوتا ہے نیت اور جیمز ان کی سٹوری ہوتی ہے تو ایکسپلین کہتے ہیں سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ یعنی نام کی لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہے تو نیت کہتا ہے کہ میں اور تم اس بات پر پہلی بات کر چکے ہیں تم سمجھ کیوں نہیں رہے تو وہ کہتی ہے کہ تم جب ایسے بھی ہیو کرو گے تو میں کیسے بات کروں گی تم سے تو یعنی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے تم سمجھنے کی کوشش کرو نا تو وہ اس کا ہاتھ چھڑا کے وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو جیمز وہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں کی فیج سے لڑائی ہوئی تم ٹھیک تو ہونا تو نیت کہتا ہے ہاں ہوئی ہے سر ہیلا کے بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد نیت اپنا کام کر رہتا ہے وہ جینن کو میسج کرتا ہے لیکن آگے سے وہ کوئی رپلائی نہیں کرتی اور ریدہ سے اس کا باس آتا ہے اور کہتا ہے تم ابھی انٹرنشپ پہ ہو اور ایسے کام کر رہے ہو تو نیت اسے سوری بولتا ہے جیمز یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نیت اسی ریسٹروم میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں پہ وہ پہلے بیٹھتے تھے اور اسے میموریز یاد آ رہی ہوتی ہے یعنی اور اس کی اور وہ فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی اور اس کی اور سمائل کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پول کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ جیمز آتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہارے لئے میں کچھ لائیا ہوں اسے جنگ دیتا ہے جب وہ پیتا ہے تو وہ بہت کڑوی ہوتی ہے اور نیت کہتا ہے یہ کیا ہے تو جیمز کہتا ہے یہ گو ٹو کولا جوس ہے تمہارے برکن ہارٹ کو ٹھیک کر دے گا اور نیت اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے مجھ اس کی کوئی ضرورت نہیں تم لے جاؤ تو جیمز کہتا ہے چلو تم نے فائنی اسمائل تو کی اور وہ ہس رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نیت لے کے جار ہوتا ہے باکس سے اور جیمز اس کی ہیلپ کرنے کے لئے اس کے پاس آتا ہے اور وہ ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی سے ان کی سٹوری کی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسری کو کوئی زیادہ ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ مستی کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے درمیان کافی ساری فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح سے کام کرتے کرتے کافی دن گزر جاتے ہیں اور وہ فیلنگز ان کے درمیان پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک بار جیمز کو شرک رہتا ہے پیچھے سے نیت بھی آتا ہے کو شرکنے کے لئے اور وہ ٹکرا جاتے ہیں جہاں پہ ان دوروں کے درمیان آلموسٹ کس ہونے والی ہوتی ہے لیکن ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی لف سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے تب ہی ایک بار جیمز جا رہا ہوتا ہے وہ نیت کو اس کی گل فرنڈ کے ساتھ گلے لگے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سیڈ ہو کے کافی دنوں کے بعد جب جیمز کام پہ نہیں آتا تو نیت کہتا ہے آپ باز اس کی جگہ کام کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں کیونکہ اس نے جاب چھوڑ دی ہے تو نیت کہتا ہے کیوں تو باز کہتا ہے کہ تمہیں تو لگاتا ہے تمہیں تو پتہ ہوگا تمہیں تو اس نے بتایا ہوگا لیکن نیت اندر جا کے سیڈ ہو کے اسے فون کرتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتا اور اسے اس کی اور جیمز کی میموریز یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہی سیڈ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے لیکن کال بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن جیمز نہیں اٹھا رہا ہوتا کافی دنوں کے بعد اس کا باز اسے کہتا ہے کہ تم دکان بند کر کے چل جانا میں جا رہا ہوں اس کا باز چپ چلا جاتا ہے وہ سففہ ہی کر رہا ہوتا ہے تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور نیت کہتا ہے شاپ بند ہے تو جیمز کہتا ہے کہ میرے لئے تم شاپ نہیں کھو سکتے نیت رکھتا ہے اور پیسے مر کے دیکھتا ہے تو جیمز ہوتا ہے جیمز ایمی سمائل سے دیتا ہے پھر ویسے ہی مو بنا لیتا ہے اور نیت جیمز کے پاس آتا ہے اور نیت ہمیں نیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فرینز فیس سے بن گئے تھے اور اس لئے وہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے جہاں پہ جیمز نے نیت کو دیکھا تھا اور ان کے درمیان میں سے انڈرسٹیننگ کلیر ہو جاتی ہے اور دونوں کی سٹوری پہ ختم ہو جاتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دبانا مدلے گا تھانکس و ووچنگ